اللہ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجا لاتا ہوں بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چھتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس مسجد کے بانی اس مسجد کے مؤسسین اس مسجد کے ذمہ داران اس مسجد کے انتظامیہ کمیٹی اس مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھنے والے مسلیات اور اس مسجد سے منسلک اور دنیا میں ہر جگہ پر توہید اور سنت کو پھیلانے والے اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کی محنتوں کو خبول فرمالے اور وہ سارے لوگ جو گمراہیوں کی واجیوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کو ہدایت نصیف فرمائے اسلام کا صحیح تعرف اللہ تعالی سب انسانوں کے نصیف فرما دے اور اللہ ہم کو اس کا دریہ بنا دے یہ مسجد الحمدللہ دو سال میں نے یہاں پر ترابی پڑھائی ہے جب میں مدینہ اینورسٹی جانے سے پہلے اس مسجد میں میں دو سال ترابی میں نے پڑھانی کہ اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا الحمدللہ تو اس مسجد کے ذمہ داران اور یہاں کے انتظامیہ کمیٹی والے بہت زیادہ اس وقت پر ہمیں ایسا شفقت سے پیش آتے تھے نتیجے میں ہم کو اس فیلڈ میں اور دلچسپی پیدا ہوگی اللہ تعالی ان سارے اکابر کی محنتوں کو قبول فرمائے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر توجہ دیتے ہیں نتیجے میں ہم کو اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خدب جمع پیش کرنے جا رہا ہوں عنوان ہے عام آدمی ایک عام آدمی صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کو کیسے پہچانے عام طور پر سوال اٹھتا ہے کہ میں تو ایک عام آدمی ہوں کیسے ہم معلوم کریں گے حدیث صحیح ہے یا ایک ضعیف حدیث ہے کیونکہ ہم کو عربی پڑھنا نہیں آتا ہم کو ٹھیک سے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہم کو جب عربی نہیں آتی تو پھر ہم صحیح حدیث یا غیف حدیث کو ہم کیسے معلوم کریں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس خدب جمع میں کہ آپ کو وہ آسان سے آسان راستے بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ اس اہم علم سے اپنے زندگیوں کو منور کر سکیں گے انشاءاللہ ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المجروحین میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص مسجد میں ٹھہر کر خدبے دے رہا تھا بیانات کر رہا تھا اور بائیس بائیس صفحے کی حدیثیں گھڑ گھڑ کر لوگوں کو بتا رہا تھا اور مجلس میں وہاں پر مسجد میں کون بیٹھے ہوئے تھے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ شخص حدیثیں گھڑتے ہوئے خصے سنا رہا تھا مسجد کے اندر اور وہ شخص کہہ رہا تھا کہ مجھ سے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ میں نے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ سے روایت کیا یحییٰ بن معین سے میں نے قصہ سنا تو امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کبھی یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے یحیاء بن معین رحمت اللہ علیہ کبھی امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے اور کہتے کیا تم نے بیان کیا وہ کہتے کیا تم نے بیان کیا جب بیان ختم ہو گیا اور وہ شخص اشرفیہ جمع کرنے لگا لوگوں کے نظرانے جمع کرنے لگا لوگ خوش ہو کر پیسے دیتے کیا بیان تھا تحقیق نہیں عوام کے اندر جب تحقیقی مزاج ختم ہو جاتا ہے تو ان کے نصیب میں قصہ بیان کرنے والے علماء ان کو مل جاتے ہیں قصہ بیان کرنے والے مقررین کو مل جاتے ہیں عوام کا بیداری میں رہنا بہت ضروری جب پورے لوگ چلے گئے تو اس وقت پر یحیاء بن معین رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ اس آدمی کے قریب جا کر کہتے ہیں بھائی تم نے ہمارے نام پر کتنے حدیثیں ہمارے ہی سامنے بیان کر دی اور تمہارے چہرے پر تمہارے پہشانی پر کوئی بلنگر نہیں آیا تم نے بائیس صفحے کے حدیث گھر ڈالی ہمارے سامنے اور ایسا لمبا قصہ تم نے بیان کر جو ہم نے کبھی سنائی نہیں تو اس آدمی کی سینہ زوری یہ تھی کہ اس آدمی نے یہ کہا کہ مجھے پتا تھا کہ ہمارے شہر میں دو احمق نعوذ باللہ دو بے اخوف آئے ہوئے ہیں ایک امام احمد بن حمل اور دوسرے یحیاء بن معین رحمت اللہ علیہ لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ اتنے زیادہ بے اخوف ہے آپ لوگ کیا آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی امام احمد بن حمل نہیں پائے جاتا کیا کیا آپ کے علاوہ کوئی یحیاء بن معین نہیں پائے جاتا کیا میرے پاس سولہ خسم کے احمد بن حمل اور سولہ خسم کے یحیاء بن معین موجود ہیں یعنی کہ ناصف اس نے حدیث گھر دی بلکہ رابعوں کو بھی گھر دالا اس نے اتنا خطرنا گھنڈنے والا اس خصے سے پتا چلتا ہے کہ دراصل یہ اس زمانے کا واقعہ یا اس زمانے کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ آج کے زمانے میں بھی اگر آپ محرم اور سفر کے مہینوں میں بعد مجلسوں سے اگر آپ گدریں گے تو وہاں سے آپ کو سنائی دیں گے ایسے منغرت واقعات کہ کوئی صحابہ اکرام کو اتنا اونچہ باہت صحابہ اکرام کا مقام اتنا اونچہ بڑھا رہا ہے کہ یہاں تک کہ وہ نبی اور ہوتے ہوتے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لے جا کر ملا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حصہ بنا دیتا ہے اور دوسری طرف باہت صحابہ اکرام کا مقام اتنا گھرا جاتا ہے نعوذ باللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتنی گستاخی کی جاتی ہے کہ یہاں تک کہ دنیا کا سب سے بدترین جو کافے ہوتا ہے دجال کا اس کا بھی اتنا زیادہ ذکر نہیں کہتا ہے اتنا کہ یہ پیارے صحابہ اکرام کا ذکر کہا جاتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی باہت صحابہ اکرام کا مقام اتنا اوچھا بڑا دیا گیا باہت صحابہ اکرام کا مقام اتنا نیچا جرا دیا گیا اور اپنی طرف سے حدیثیں گھر گھڑ کے اپنی طرف سے کسی کا مقام بڑا جاتا ہے کسی کا مقام گھٹا جاتا ہے جب ہم مجلسوں سے گذرتے ہیں مائک کی آوازیں ہمارے کانوں کو ٹکراتی ہیں تو ہم کو تاریخ کے گھڑنے والے سارے کے سارے لوگ یاد آ جاتے ہیں چاہے وہ سبائی ٹولہ کیوں نہ ہو چاہے وہ زندیخ جو قیسر اور قسرہ کے دمانے میں جب ان کی حکومتیں تباہ ہو گئی تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی شکل ہی اختیار کی تھی کہ اوپر سے وہ مسلمان تھے لیکن اندر تھے حدیثیں گھڑ گھڑ کے مسلمان عام مسلمانوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتے تھے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا حدیثیں اتنی گھڑ دی گئی ایک نو بی مریم نام ایک شخص تھا اس نے کہا میں نے نو ہزار حدیثیں گھڑ دی تو لوگوں نے گھبرا کر کہا کہ یہ آدمی تفسیر کے باب میں ایسی ایسی حدیثیں اس نے گھڑ دی کیسے ہم پہچانیں گے کہ صحیح کیا ہے ضعیف کیا ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یعیش اللہ الجہابیزہ اللہ تعالیٰ اس علم کی حفاظت کے لئے خیامت تک بہترین علماء کو اللہ پیدا کرتا رہے جائے جیسے قرآن مجید کے اللہ سبحانہ وتعالی نے حفاظ کی ذمہ داری لی سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ کیاک نمبر نو میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْوِكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِذُونَ اور ہم نے اس قرآن مجید اس وکر کو اتارا ہے کس کو اتارا ہے ہم نے اس وکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظ کرنے والے وکر کا مطلب کیا آتا ہے ریمائنڈر یاد دہانی یاد دہانی کے آپ کو دو طریقے ہوتے ہیں کوئی چیز آپ پڑھتے ہیں تو یاد دہانی ہوتی ہے اس پڑھنے کے بعد اس عبارت کو سمجھنے سے بھی یاد دہانی ہوتی دو طریقے تھے ایک تو آپ پڑھتے ہیں پڑھنے کے اس کو سمجھنا پڑھے گا پڑھیں گے تمجھیں گے تو آپ کو یاد دہانی ہوگی اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ قرآن مجید کا بھی ورڈ عد وکر کے اندر آگیا عد وکر کے اندر قرآن مجید کا معنی بھی آگیا قرآن مجید کی آئیتیں بھی آگئیں کیونکہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن اس قرآن مجید کو سب سے بہترین سمجھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا نادل کیا بیان سورہ قیامہ سورہ نمبر پچیتر کیایت نمبر پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے ہیں کہ ہم نے قرآن بھی اتارا اور ہم نے بیان بھی اتارا ہے قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف ایک چیز نادل نہیں کی بلکہ ہم نے کتنے چیزیں نادل کی ہے دو چیزیں ایک ہے قرآن دوسرا ہے بیان اب قرآن تو سب کو معلوم ہے جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ تشروع ہو کر سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے پہلا سورہ سورہ پاتحہ دوسرا سورہ سورہ بقرہ پھر آخری کی سورہ سورہ ناس سب کو معلوم ہے یہ بیان کیا ہے بیان سے مراد حدیث دلیل سورہ نحل سورہ نمبر سولہ کہ آیت نمبر چونہانیس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ وِكْرَ لِتُوْ بَيِّنَ لِنَّا لِتُوْ بَيِّنَ لِنَّا اے نبی صلی اللہ صلی اللہ آپ کی طرف یہ ذکر اتار رہے ہیں یعنی قرآن مجید تاکہ آپ اس کو بیان کر دے جیسے ایک فارمولا بوٹ پر آ کر کوئی بوٹ پر فارمولا اگر لکھ دے اور چلا جائے کوئی ٹیچر تو آپ کہیں گے عجیب ٹیچر ہے آ کر بوٹ پر فارمولا لکھ دے رہے ہیں کوئی بھی فارمولا اسٹیٹسٹک کا یا میتھا میٹس کا کیمسٹری کا کوئی بھی فارمولا بوٹ پر اس کا لکھ کر چلے جا رہا ہے کہہ رہا کہ میری ذمہ داری ختم ہوگی تو آپ کہیں گے کہ آپ ٹیچر ہیں یا پوسمن ہیں پوسمن کیا کرتا آتا ہے لفافہ دیتا ہے چلا جاتا ہے ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے وہ فارمولا لکھ کر بچوں کو سمجھائے جب تک کہ سمجھ میں نہ آ جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشاد فرمائے وَيُعَلِّمُهُمْ کیا ورد استعمال کیا گیا ہے معلم کا ورد استعمال معلم یعنی ٹیچر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوسمن نہیں بلکہ ایک ٹیچر تھے ٹیچر وہ صرف قرآن مجید دے کر نہیں چلے گئے قرآن مجید کو انہوں نے سمجھایا ہے اور وہ جو سمجھایا گیا صحابہ اکرام کو عربی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی صحابہ اکرام کو عربی آتی تھی اس کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سمجھایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے اس آیت کا بیگرونڈ یہ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ مرال دینا چاہتا ہے کہ قرآن مجید میں خود دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کی بھی حفاظ کریں گے اور حدیث شریف کی بھی حفاظ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ کرے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے یہ قرآن کو پڑھانے کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس قرآن مجید کے بیان کی بھی جاہر بات ہے جب اللہ نے دو کی ذمہ داری لی ہے ایک کی حفاظت کا آپ دعویٰ کرتے ہیں دوسری حفاظت کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب آپ نے قرآن مجید ہی نہیں سمجھا اس مختصر سے جملوں سے یہ بات پتا چلی کہ تاریخ میں محدثین نے ہمیشہ سے کوشش کی کہ بڑی آسانی کے ساتھ اس زمانے میں منگلت حدیثیں پتا چل جاتی تھیں ضعیف حدیثیں پتا چل جاتی تھیں جیسے مثال کے طور پر آج کے دور میں کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس کئی حدیث کے انکار کرنے والے آتے ہیں بحثیں کرتے ہیں مناظرے کرتے ہیں ون ٹو ون ڈیویش چلتا ہے ٹیبل ٹاک ہوتے ہیں میں نے دیکھا کہ آخرین لوگ غلطے میں کیوں جا رہے ہیں جبکہ اتنا کام ہوا ہے تاریخ میں تو مجھے پتا چلا کہ اصل میں ان کو اویرنس نہیں عوام الناس کے پاس محدثین نے کیا محنت کی ان کے دماغ میں پا جاتا ہے حدیث میں اتنے منغرت واقعات ہیں اتنے ضعیف روایتیں ہیں تو اس میں صحیح کیسے بچ پائے گی اب جو کرسچن ہیں وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید پورا مکمل ایک حافظ کیسے آت کر لیتا ہے کیونکہ ان کو جب پتا نہیں چلتا اب ہمارے پاس ہم کو آسا نہیں کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم حافظ کو دیکھتے ہیں ترابی سنتے ہیں تو ہم کو یقین ہو جاتا ہے کیونکہ ہم کو معلوم ہے ہم کو معلوم ہے کہ بھئی ہاں قرآن مجید اتنی موٹی کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم کو بائبل یاد نہیں ہوتا تم کو قرآن مجید کیسے آدھ ہو جاتا ہے اب ان کو شک کیوں ہیں کیونکہ ان کے پاس ایسا نہ کوئی ماحول ہے نہ ایسا کوئی awareness ہے نہ ایسی کوئی knowledge ہے جس کی وجہ سے انہوں نے سمجھتے ہیں جب بیبل یاد نہیں ہو سکتی تو قرآن مجید بھی یاد نہیں ہو سکتی وہ اپنے علم کے بنیاد پر سمجھتے ہیں قرآن مجید کو لیکن ایک مسلمان کو آ کر اگر آپ کہیں گے کیا بھے قرآن مجید یاد ہوتا نہیں ہوتا تو کہیں گے کہ بھئی یارے بھئی ہندوستان اور پاکستان اور انڈیا تو چھوڑی ہے تو ہمیشہ سے ہر دمانے سے علمہ رہے شکاگو کے اندر چالیس ایسی مسجدیں ہیں چالیس مسجدوں میں امام تراوی سناتا ہے اور کئی اماموں کو تراوی سنانے کا موقع نہیں ملتا تو وہ لقمہ دینے کے لئے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اتنے حفاظت صرف امریکہ کے اندر شکاگو میں پائے جاتے ہیں پورے انڈیا میں تو پہلے سے ہی علمی ماحول ہے تو ہمارے لئے ماننا کوئی مشکل بات نہیں کیوں ہم کو مانونا قرآن مجید بڑی آسانی سیاد ہو سبتا ہے تراوی میں ہم سنتے ہیں حافظوں سے ہم ملتے ہیں تو بلکل اسی طریقے سے صحیح حدیث کو جاننا بھی بہت آسان ہے لیکن جیسے جیسے ہمارا علم کم ہونے لگتا ہے تو ہم اپنے آپ پر اپنے علم پر اپنے اقل مرک پر تحمد دالنے کے بجائے ہم محدثین پر تحمد دالنا شروع کر دیتے پتا نہیں کہ اس زمانے میں نے تحقی برابر کی کے نہیں کی یعنی ایک طرف یہ مسئلہ پا جاتا ہے کہ کچھ لوگ پورے حدیثوں میں شک میں آگئے یہ ایک پرابلم اور دوسری طرف یہ پرابلم پا جاتا ہے محبت کے نام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت کے نام پر ہر ضعیف حدیث سنانے لگتے ہیں ہر منگھڑت حدیث سنانے لگتے ہیں دونوں بھی راستے غلط ہیں دونوں بھی راستے غلط ہیں حدیث کے نام پر آپ کوئی بھی حدیث سنا دیں بدشتہ جمعہ میں میں نے یہ بیان کیا تھا اگر کوئی انجانے میں کوئی بھی حدیث بیان کر دیتا ہے تحقیق کا جذبہ نہیں ہے نیت نہیں ہے نیت نہیں ہے تحقیق کا جذبہ نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو بھی آتا ہے اس کو پھیلا دیتا ہے وہ بھی گناہ ایک آدمی کی نیت ہے کہ نہیں میں جو ہے حدیث کو جہاں چونگا پرکھوں گا پھر کس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ لیکن انسان ہونے کے ناتے لا يُقلِّف اللہ نفسا اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا بوجھ نہیں دالتے جس کی کیا وہ طاقت نہ رکھ سکے کوشش کرنا چاہیے نیت تو بنا لینا چاہیے تو بدشتہ خدبے میں میں نے حدیث شریف بیان کی تھی صحیح العدب المفرد کی حدیث نمبر چار ہزار چار سو بیاسی کے بطابق قفا بالمرئی قذبا ایو حدیث بکل ما سامعا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے کہ جو بھی وہ حدیث کے نام پر جو بھی وہ سنتا ہے آگے بڑھا جاتا ہے درمیان میں تحقیق نہیں کرتا یہ مطلب ہے اس حدیث سنتا ہے پھیلا دیتا ہے نہیں آپ کو تحقیق کرنا پڑے گا ارے نہیں بھئے آدمی تو جان بسکے تو نہیں کہہ رہا ہے جان بسکے نہیں کہنے کا یہ گناہ ہے انجانے میں لاؤبالی پن میں غفلت میں جیسے کہتے ہیں بھئی کیا پھیلا رہا ہوں مجھے نہیں مان خوران میں ہیں حدیث میں ہیں میں سنتا ہوں اور پھیلا دیتا ہوں تحقیق نہیں کرتا یہ جو مزاج ہے اس کے بارے میں یہ حدیث ہے شریف ہے اللہ تعالی ہم کو اس مزاج سے بچائے دین کے معاملے دنیا کے معاملے میں ایسے نہیں ہے ایک چھوٹا سا گھڑا بھی خریدتے ہیں تو دو مرتا پائیں ڈالتے ہیں ایک مرتا برابر دکھائے کینے دو دو مرتا کماتہ خریدتے ہیں تو دو دو مرتا دیکھی لیتے ہیں لیکن دین کے نام پر جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے اس کو بغیر تحقیق کہ کیسے خبول کر لیتے ہیں یہ تک سیمپل لوجک ہے کہ آدمی ایسی کوئی غلطی نہ کرے اگر انجانے میں کوئی آدمی غافل ہو جاتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آدمی جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے اگر جان بشکر کرتا ہے آج کے خدوے میں میں اس پر دیا توجہ دینی کوئش کروں گا کہ جو کوئی جان بشکر مجھ پر حدیث گھڑ دے گا اس کو چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ ریزرف کر لے اب یہ جو حدیث شریف ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1292 میں بھی ہے 1292 1292 صحیح مسلم اگر آپ کو حدیث کے بارے میں صحابہ کیسا توجہ دیتے تھے حدیثوں میں کیا کیا وعید آئی ہیں اگر آدمی تحقیق نہ کرے اس بارے میں پڑھنا چاہتا ہے تو صحیح مسلم کا مقدمہ پریفیس ایک مرکا پڑھ لیں حدیث نمبر 3 میں یہ حدیث شریف آئی صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث شریف آئی آپ تاجب کریں گے اس کو میں نے آج صبح میں ایک سوفیر ہے موسوعت الحدیث ایک سوفیر ہے اسلام ویب ڈاٹ نیٹ انگلیش میں بھی ہے فرنس میں بھی ہے عربی میں بھی ہے ویب سائٹ اس کے اندر ایک موسوہ ہے موسوہ قرآنی کے پورے حدیثیں کہاں کہاں پر ہے موسوہ قرآن جمع کر کے دیتا ہے میں نے حدیث شریف کا ورڈ اس کے اندر انسرٹ کیا سرچنگن میں ایک ہزار دو سو بیس مرتبہ ایک ہزار دو سو بیس طریقے سے سندوں کے ساتھ مطن کے ساتھ یہ حدیث شریف آپ کو صحیح بخاری میں ہے صحیح مسلم میں ہے ابن ماجہ میں ہے یعنی کہ آپ جو حدیث کی کتاب لائیں گے صحابہ اکرام میں جو بھی مشہور راوی آپ جانتے ہیں وہ مشہور راویوں نے یہ حدیث بیان کی تابعین میں جو مشہور حدیث آپ جانتے ہیں ان سارے راویوں نے حدیث بیان کی محدیسین کہتے ہیں اتنی زیادہ سندوں کے ساتھ ایک ہزار دو سو بیس یعنی ایک ہزار سند ہیں اس کی خلی ایک حدیث اتنے مطن کی ایک ہزار سے زیادہ سند مطن کے ساتھ راوی کتنے راوی کتنے محدیسین نے بیان کیا متواتر کہتے ہیں اس کو متواتر یعنی کہ سب سے زیادہ تعداد میں اگر کوئی حدیث شریف ہم کو آثنٹک جس نے مجھ پر جان بوش کر جھوٹ کہا یہ آپ کو معلوم ہے کہ مندھڑت واقعات آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹے واقعات ہیں پھر بھی آپ اس کو پھیلاتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ریزرف کر لے جس امت کو اتنی تاقیت کی گئی کہ وہ حدیث شریف اور بھی احادیث ہے لیکن اتنے زیادہ آثنٹک سندوں سے وہ نہیں آئی جو حدیث اتنے آثنٹک طریقے سے آئی اس امت کا حال یہ ہے کہ کبھی محرم میں ضعیف حدیثیں سنا جاتی ہیں کبھی سفر کے مہینے میں ضعیف حدیثیں آپ کو خاص طور سے یہ دو مہینوں میں منگڑت حدیثوں کا رواش پایا جاتا ہے یعنی کہ اس مہینے میں خاص طور سے یہ ٹاپک لئے نہیں کیا ذاتا اگر کوئی آدمی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی آپ وقت پہ یہ ٹاپک چلیے کہ عام آدمی صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کو کیسے پہچانے تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ جیسے رمضان مبارک آتا ہے تو سب کے ہاتھوں میں کہا رکھتا ہے گود میں قرآن مجید ہوتا ہے ایک مہینے کی مناسبت جیسے محرم اور سفر آ جاتا ہے پورے منگڑت حدیثوں کی فیکٹری کھل جاتی ہے منگڑت حدیثوں کی فیکٹری کھل جاتی ہے یہ مہینے میں اتنے منگڑت حدیثیں سنتے سنتے طبیعت بے چین ہو جاتی ہے خدبہ دینا دل بولتا ہے عوام کو آویرنس میں لانا دل بولتا ہے دل تکلیف میں آ جاتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حدیث گھڑی جاتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاقی کی جاتی ہے اس مہینے کی مناسبت سے خاص طور سفر کے تعلق سے بہت سارے منگڑت واقعات جس نے اس مہینے کے اندر سب سے پہلے مجھے خوشخبری دے دی میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا اتنا آسانی سے جنت مل رہی ہے صحابہ اکرام کو جنگے بدر اور جنگے احد کرنے کے بعد بھی وہ فکر مند تھے کہ پتہ نہیں کہ ہمیں جنت ملے گی یا نہیں ملے منگڑت حدیثوں میں بڑی آسانی سے جنت مل جاتی ہے سفر کے منحوس کا لوگ کہتے ہیں اس مہینے میں تم پیدا ہوئے اس مہینے میں شادی ہوئی حالانکہ کتنے سے شادیاں ہوئی جو صحابہ اور تابعین تابعین کی جو بہت بڑی تعداد پیدا ہوئی ہے ان کے ماں باپ کے جو رشتے ہوئے تھے وہ سفر کے مہینے میں تھے کیا تابعین کو ہم منحوس کہیں گے نعوذ باللہ مندالی کیا ان شادیوں کو منحوس کہا جائے گا نعوذ باللہ مندالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو کفارِ خوریش جو جاہلی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا لا عدوہ ولا تیارتا ولا حام ولا سفر کہ کوئی چیز کو تم بضاتے خود منحوس نہ سمجھو بضاتے خود یہ بیماری پھیل جائے گی جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا ایک کنٹیجز بیماری بھی بازو بیٹنے والے کو نہیں لگ سکتی یہ ہمارا ایمان ہونا تھی عراس کرنے والے کو انہیں لگتی بازو بیٹنے والے کو نہیں لگتی جو دور سے بیٹھ کر ڈر تر تا کبھی اس کو لگ جائے ہم تو معلوم ہے کہ بیماری کنٹیجز ہے پھیلنے والی ہے متعدی ہے پھر بھی اس کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ خود پھیلتی ہے اللہ جب تک نہیں چاہتا کسی کو بیماری نہیں لگ سکتی یہ عقیدہ ہونا تھی یہ عقیدے میں ہمارے جب گڑھ بڑھ آ جاتی اس زمانے میں کوئش کرتے اس زمانے میں بھی سفر کا مہینہ آتا تھا تو بعض لوگ عبداللہ عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالی عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالی جب گھر سے نکر رہے تھے کہیں جا رہے تھے سفر کے لئے تو لوگوں نے کہا مت جاؤ چاند جو ہے اقرب میں ہے یعنی ان کے پاس اسطلعہ تھی کہ اگر چاند اس حالت میں ہو کہ تارے سب مل کر اگر آ جائے تو منحوس ہوتا ہے چاند اقرب میں ہے تو کہتے ہیں نہ ہم چاند کی وجہ سے نکلتے ہیں اور نہ ہم سورج کی وجہ سے نکلتے ہیں ہم تو بسم اللہ ہی توقل تو اللہ کہہ کر نکلتے ہیں ہم تو اللہ کے نام سے نکلتے ہیں نہ سورج نقصان پہنچاتا ہے نہ کائنات نقصان پہنچاتی ہے عمر عزی اللہ تعالی حجرِ اسود کو خطاب کر کے کہتے تھے اے حجرِ اسود اِنِّي لَعَالَمُ اَنَّكَ لَا تَذُرُّ وَلَا تَنفَع نہ تو فائدہ پہنچاتا ہے نہ تو نقصان پہنچاتا ہے لَوْ لَا أَنِّي رَائِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے نہ دیکھتا تو کبھی تجھے بوسا نہیں دیتا اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا چلا کہ تاریخ میں ہمیشہ سے خیالات انسان کے احساسات منگھڑت اور وہم اور اسی طریقے کے انسان کے پاس خرافات کا معین آتا رہتا ہے لیکن ہر زمانے میں محدثین نے کوشش کی تو اس ٹاپک پر اویرنیس کی بہت زیادہ ضروری ہے کہ عام آدمی صحیح اور ضعیف حدیث کو کہتے پچھا رہے ہیں میں آپ کو مختصر پوائنٹ دیتا ہوں پہلا طریقہ پہلا طریقہ یہ ہے آدمی کو ایجادنے کے لئے بہت زمانوں میں بعض ایریے بعض ادارے بعض شخصیتیں بعض جماعتیں ضعیف حدیثوں کے لئے مشہور ہو جاتے ہیں تو عام آدمی کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دور رہے ایک طریقہ یہ جیسا امام مالک رحمت اللہ کے زمانے میں کوفہ مشہور تھا وہاں سے ایک عالم صاحب آ کر کہتے ہیں ہم کوفہ میں روزانہ چار سو چار سو حدیثیں سنتے ہیں لیکن مدینہ آتے ہیں تو ایک حدیث میں ضعیف حدیثوں کی فیکٹری ہے ہمارے پاس ایسی کوئی فیکٹری نہیں یعنی مطلب ہے کہ بعض ایریے مشہور ہو جاتے ہیں بعض ادارے بعض شخصیتیں بعض کتابیں بعض جماعتیں ایسے جماعتوں سے اور ایسے شخصیتوں سے دور رہنا چاہیے ایک طریقہ ہے عام آدمی کو پہچاننے کا صحیح اور ضعیف میں فرق کرنے جیسا کہ شیخ علی حلبی یہ پہلا طریقہ ہے شیخ علی حلبی رحمت اللہ علی کے شاگر شیخ علی حسن الحلبی رحمت اللہ علی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے بہت اچھا لگا ایک عالم کا جملہ نقل کرتے کہہ رہے ہیں کہ تم کو اگر صحیح حدیثیں چاہیے تو تم صحیح بخاری اور صحیح مسلم دیکھ لیا کرو اگر تم کو حسن درجے کی کہانے کے ایک ہوتا ہے گھٹ دوسرا تو ویری گھٹ تو ویری گھٹ ہی اگر تم کو حسن درجے کی روایتیں چاہیے تو تم سنن ابھی داؤد سنن ابن ماجا سنن نسائی اور سنن ترمیدی پڑھ لیا کرے جو چار مشہور کتاب ہیں سنن جس کو ہم کہتے ہیں اگر تم کو حسن درجے کی روایتیں چاہیے تو تم یہ چار کتابیں پڑھ لیا کرو اور کشک نامی ایک مقرر ہے کشک نامی ایک مقرر ہے مصر کے منگلت حدیثوں کی فیکٹری یعنی جتنے تاریخ میں حدیثیں گھڑی گئی ہیں یہ صاحب نے اس کو بہت اچھے طریقے سے آت کر لیا اور پبلک میں خوب بیان کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ تم کو کشک کا تخریر تخریر سن لیا کرو تو تم کو پورے ضعیف حدیثیں جا پر ملنے یعنی علماء کیا کرے ایک عام عدمی کو بچانے کی کوشش کر رہے اس میں یہ پوائنٹ ملا کبھی شخصیتیں ادارے بعض جماعتیں بعض خسم کے مزاج کے لوگ جو ماتم بہت کرتے ہیں جو مجلسے بہت منقب کرتے ہیں جو صحابہ اکرام کو بہت گالیا دیتے ہیں جو بہت کسی کے شان میں غلو کر کے نبی اور صحابہ سے بلکہ اللہ ہمیں لے جا کر ملا دیتے ہیں اس خسم کے جتنے خسم کے لوگ ملیں گے تو وہاں پر آپ کو کیا ہو جانا چاہیے جیسے ایک میٹل ڈیڈیکٹر ہوتا ہے آپ جاتے ہیں وہاں پر ایک ڈیڈیکٹر کہ بھئی جاتے ہیں پہچا لیتا کونے تو بلکہ اسی طریقے کہ آپ کے پاس ضعیف ڈیڈیکٹر ہونا چاہیے ارے بھئی یہاں بر گئے تو ضعیف مل سکتے یہاں گئے تو شرک مل سکتا یہاں گئے تو بیدت مل سکتے ایسے ساری آریے سے اپنے آپ کو بچا لینے سے بھی ایک آدمی بچ جا سکتا ہے سکنڈ طریقہ سکنڈ طریقہ یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء اکرام نے بڑی محنت کر کے صحیح کو الگ اور ضعیف کو الگ کر دیا امام محمد بن حادی المدخلی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ امام احمد بن حمل کی تخلید کرتے ہیں کہ عام ادمی کہ عام ادمی اماموں کی آپ کو کہتے ہیں کہ تخلید کرنا غلط ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ عام ادمی محدیسین کی تخلید کرے محدیسین کہتے ہیں کہ صحیح ہے تو عام ادمی کہا کر اس کو مان لے ضعیف کہتا ہے تو عام ادمی مان لے کیا یہ تخلید نہیں ہے تو محمد بن حادی المدخلی کہتے ہیں یہ تخلید نہیں ہے یہ اتباع ہے یہ تخلید نہیں ہے یہ اتباع ہے تخلید اور اتباع میں کیا فرق ہے تخلید میں اندھا دن ایک آدمی مان لیتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں پر غلطی کا بھی امکان انسان ہونے کے ناتے غلطی کا امکان ہو سکتا اس کے ذہن میں آتی نہیں بات تقلید میں کیا آپ بزاست پیدا آتا ہے ان سے تو غلطی ہوئی نہیں سکتی وہ معصوم ان الخطا سمجھتے ہیں نہیں لیکن جو کوئی بھی محدثین کو مانتا ہے اس شرط پر مانتا ہے کہ اگر اس سے بہتر کوئی ریسرش اگر کل کے دن آ جائے تو مجھے مان لینے کے لئے میرے دل میں کوئی خسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے جب آپ کی نیت یہ ہے تو یہ تکلید نہیں ہوئی یہ تو اتباع ہوئی ہے دوسرا طریقہ کیا ملا جو علماء اکرام نے محنت کی ہے اس محنت کو سامنے رکھ کر بھی آپ دے سکتے ہیں عام ادمی اب اردو جاننے والا ہے کیا کرے گا وہ شیخ علبان رحمت اللہ علیہ نے آج کے دور میں چار جو مشہور کتابیں ابو دعوت ترمیدی ابن ماجہ اس کو صحیح ضعیف میں باٹ دیا اس کا اردو میں بھی آپ کو انگلیش میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے داروسلام سے چھپ چکا ہے داروسلام ایک ایسا ادارہ ہے کہ اکثر وہاں سے جو اردو میں انگلیش میں کتابیں آتے ہیں تو نیچے خاشیے میں لکھ جاتا ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یہ ایک طریقہ آپ کو پہچاننے کا کہ کوئی موتبر ادارے سے کتابیں اٹھائے آپ ہر ادارے کی کتاب نہ اٹھائے جو علماء اکرام صحیح ضعیف کا خیال کرتے ہیں آپ ان کا بیان سنیں جو علماء اکرام جو دائی صحیح ضعیف حدیث کا خیال کرتے ہیں ان کی کتابیں پڑے آپ یہ بھی ایک طریقہ ہے ادارے کو اب بنیاد بنا کر رہا پڑتے ہیں امام بخائر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں منغرت اور ضعیف حدیثیں پھیل گئی تھی تو اس وقت پر اسحاغ بن راہوے رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کاش کہ تم میں سے کوئی ایسا اٹھے امام بخائر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے شاگردوں میں میں بیٹھا ہوا تھا میں نے دل میں نیت کی کہ اللہ تو مجھ سے کام لے دیں اور بڑا ہو کر یہی بچہ جب 47 ابھی ان کی عمر 40 کے قریب تھی لگ بگ اسی وقت پر انہوں نے صحیح بخاری کا کارنامہ انجام دے دیا 62 یا 63 میں انتخال ہوئے نے کہا یہ صحیح بخاری لکھنے کے بعد کتنے سال زندہ تھے آپ کیلکولیشن کرنی اتنے سال وہ زندہ تھے امام بخائر رحمت اللہ نے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس مجمع سے ایسے ایسے لوگوں کو اٹھائے اللہ تعالی ان سامعین میں سے سامیات میں سے کہ وہ ہندوستان کو خاصتہ سے حیدراباد کو قرآن اور حدیث کی خدمت کا ایک مرکز بنا دے انشاءاللہ بڑے بڑے محدیث انشاءاللہ شہر کو آئے اللہ تعالی ہم کو چل لے ہم کو دریہ بنا دے امام بخائر رحمت اللہ نے بھی کیا کہا خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور مکھیا صاف کر رہے ہیں جا کر کہتے ہیں استاذ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے تو اسحاب بن رہوے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تم سے ایک کام لے گا کہ تم صحیح اور ضعیف حدیثوں میں فرق کر کے امت کی آسانی کے لئے تم ایک کتاب کوئی تم مجموع پیش کروگے یہ مکھیاں اڑانے کا مطلب یہ ہے ضعیف اور منگڑت حدیثیں امت سے تم صاف کرو گیا اللہ تعالیٰ نے بچے سے کام لے گا اس زمانے میں صحیح بخاری جو لکھی گئی اسی پرپس سے لکھی گئی صحیح مسلم جو لکھی گئی اسی پرپس سے لکھی گئی شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی ان سے پوچھا گیا جب ایک عام آدمی کیسے معلوم کرے کیونکہ مسئلہ مسائل میں بھاری کیا ہوتی ہے تفسیر کی بھاری کیا ہوتی ہے صحیح ضعیف کی بھاری کیا ہوتی ہے تو شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا ان کے شاگردوں نے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا 90% اسلام آپ کو کہاں مل جائے گا قرآن مجید میں مل جائے گا 90% صحیح بخاری میں مل جائے گا صحیح مسلم میں مل جائے گا اب باقی کا 10% جو اسلام ہے وہ دوسری کتابوں میں جس کے اندر صحیح اور ضعیف آپ کو پرابلم آ سکتا عام آدمی کے لئے 90% فالو اگر کر لیا تو جو عام آدمی ہے وہ 90% اگر فالو کر لیتا ہے باقی کے جو 10% ہیں وہ علماء کے حوالے کر دے مسئلہ اور علماء اکرام سے پوچھ لے تو انشاءاللہ وہ بھی مسئلہ ہو جائے گا اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے لوگ کہتے ہیں عام آدمی لہذا ہم حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں لوگ غلط واسطہ اختیار کر دیتے ہیں عام آدمی کیسے کم سے کم صحیح بخاری اچھا پڑھ لیجی آپ کے ایک علم نے محنت کر کے آپ کے سامنے پیش کیا صحیح مسلم کو اچھا پڑھ لیجی پھر بھی آپ کو کبھی جب آپ صحیح مسلم اور صحیح بخاری پڑھتے ہیں اچھا تحقی کر کے سمجھ کے خورانِ مجی اچھا تحقی کر کے سمجھ کے اگر آپ اچھا پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک فرخان دے گا خوران کہتے ہیں اگر تم اللہ سے تخوہ اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے دماغ میں فرخان دے گا علماء اکرام کہتے ہیں یعنی اس کو صحیح اور غلط کی سوچ کی پرک دے گا اللہ تعالیٰ وہ نعمت دے گا جب تم 90% ختم کرو گے جب تک انشاءاللہ یہ 10% کی بھی آپ کو ایک پرک پیدا ہو جائے گی چلی آئی وہ پرک بھی دینے کوئیس کرتا انشاءاللہ اس زمانے میں امام بخیر رحمت اللہ نے امام مسلم رحمت اللہ نے 90% مسئلہ تو آپ کا حل ہو گیا قرآن مدید صحیح بخاری صحیح اپنے گھروں میں لاکر خرید کر رکھئے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے انشاءاللہ اب باقی کا جو 10% مسئلہ ہے ہر زمانے میں علماء اکرام نے محدثین نے محنت کی یہاں تک کہ شیخ علمانی رحمت اللہ نے انسوپ کو جمع کر کے السلسلہ السحیحہ کہہ کر ایک الگ والیوم السلسلہ الضعیفہ کہہ کر الگ والیوم اور چھاپنے والوں نے ضعیفہ کو لال رنگ میں ڈینجر کتا یعنی جتے ضعیف تھے سب الگ کر دی یہ ایک طریقہ ہے اور آج کے دور میں ایک آدمی کہے گا نے بھو عربی میں عام آدمی کو پھر عربی کہاں سے آئے گی دو شخصیتیں بہت اچھا کام کیا ہے ہندوستان میں اردو دان کے لئے ایک ہے مولانا اغبال کے لانی شیخ فضلت و شیخ اغبال کے لانی ان کا سیٹ ہے آپ اپنے گھر میں رکھئے انشاءاللہ اس سیٹ کے نیچے انہوں نے کیا کیا ہے ہاشے کے نیچے جو بھی حدیث آتی ہے شیخ حلبانی رحمت اللہ علیہ نے عربی کتابوں میں جو جو کہا ہے صحیح اور ضعیف کے آپ کو نشاندہی کر دیتے ہیں یہ ایک طریقہ اور حافظ عمران ایوب لاہوری اردو دان کے لئے انہوں نے کافی ایک اچھا سیٹ جمع کیا ہے اہارت نماز روزہ اگر آپ یہ سیٹ اپنے گھر میں رکھیں گے تو ایک عام عجمی کو اس میں پتا چل جائے گا کہ اس میں صحیح کوسی ہے ضعیف کوسی ہے ایک اردو دان کے لئے بھی الحمدللہ خدمت ہو چکی ہے یہاں تک کہ شیخ حلبانی رحمت اللہ علیہ کی جو ضعیف حدیثوں کا جو مجموعہ اس میں سے جو مشہور اور معروف ہے اس کو جمع کر کے اردو میں اس کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے اب صیرت کیسے پڑھے ایک کتاب ایک نام دیتا ہے شیخ رزق اللہ المہدی شیخ رزق اللہ المہدی انہوں نے مدینہ سٹی میں بڑی محنت کر کے آثنٹک سیرت ایک جا پر جمع کی ہے اور اس کا ترجمہ دار السلام والوں نے انگلیش میں کر دیا ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اردو میں بھی اس کا ترجمہ کسی ایک نیک بندے سے کرا دیا انگلیش میں آ چکا ہے تو آپ پڑھ لے سکتے ہیں عربی میں ہیں پڑھ لے سکتے ہیں یہ ایک طریقہ تین طریقہ آپ کو ملیں یا تو منغرد قسم کے ادارے یا شخصتوں کے خریب میں جانا ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کام صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہو چکا ہے اس کو پڑھ لیا تیسا طریقہ یہ ہے کہ شیخ علبانی رحمت اللہ اور ان کے سٹوڈنٹ جو محنت کر رہے ہیں جو ترجمہ ہو کر آ رہے ہیں ایک تیسا طریقہ ایک آمد بھی کو معلوم کرنے چوتھا طریقہ اور بھی آسان اگر آپ کو تھوڑ اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک دس بارہ لین مشہور عربی کے ہے وہ یاد کر لینا پڑے گا دس بارہ لین یاد کرنا کسی عالم سے ایک دس بارہ لین ہے وہ اس کا معنی کہہ ہو دس بارہ جیسے انگلیس میں آپ سکھ لیتے ہیں ایک پویم سکھ لیتے ہیں سمجھئے کہ پویم ہے ایک دس بارہ لین ہے وہ سکھ لیں گے دورار ڈاٹ نیٹ ایک سرچ انجن ہے آپ کو کوئی بھی حدیث شریف ملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نزبت ہوتا اس حدیث کا کوئی بھی ایک پکڑا کوئی بھی ایک ورڈ آپ کاپی کر دی کاپی پیس کر دیجئے تاریخ میں کس نے صحیح کہا کس نے ضعیف کہا وہ سارا آپ کے سامنے بڑی آسانی کے ساتھ آ جائے گا آج آدے ورڈ میں ایک ایک لین میں جنرلی جو طریقہ اس میں اپنا آ گیا اتنا کامن طریقہ ہے کہ مشکل سے دس بارہ جملے جو ریپیٹ ہو رہے ہیں بار بار اگر آپ کسی ایک مرتبہ محنت کر کے آپ ایک ہفتہ محنت کر کے وہ لین سمجھ جائیں گے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ بھے ضعیف ہے یا موگو ہے اسلام ویب ڈاٹ نیٹ پر بھی موسوعت الحدیث شریف کہہ کر ایک سرچنجن ہے ایک آدمی کہتا وہ عرب کے ویب سائٹ ہے بھئی ٹھیک ہے کچھ اور بھی ہے کیا آس اسلام پیڈیا ڈاٹ کام اللہ تعالی ہمیں توفیر دے محنت کر رہے ہیں بہت سارے علماء اکرام ہم محنت کر رہے ہیں اللہ تعالی خبول فرمالے آس اسلام پیڈیا ڈاٹ کام پچاس زبانوں میں آپ کو سرچنجن دیتا ہے گوگل کی طرح اس میں آپ کو آثنٹک ویب سائٹ سے جو بھی انفارمیشن ہے آپ اس کے کنیڈا میں ٹائپ کیجئے ٹیمل میں ٹائپ کیجئے انشاءاللہ آپ اس میں فرنس میں کریے آپ سپینش میں کریے انشاءاللہ تلگو میں انگلیش میں پچاس زبانوں میں اگر آپ سرچ کریں گے تو گوگل کی طرح آپ کے حساب میں لاتے انفارمیشن دنیا کے سپھ آثنٹک ویب سائٹ سے انفارمیشن لائے گا نون آثنٹک سے نہیں لائے گا انشاءاللہ اور بھی محنت کرنا ہے بھی یہ انتہا نہیں ہے یہ ابتدہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ ہم اور بھی اس میں آگے بڑھیں askislampedia.com اس کے askislampedia.com یہ ایک طریقہ ہے یعنی کہ یہ کامن طریقے ہیں جو میں نے آپ کو بتانی کوئش کی انشاءاللہ پھر کبھی مستقبل میں ٹائم ملتا ہے مجھے اجات ملی ہے کہ میں پانچ منٹ اور بھی لے سکتا ہوں تو میں اگر اجات ہے تو پانچ منٹ میں بتایا تھا پانچ مین پوائنٹ ہے جس کی بنیاد پر حدیث اور صحیح اور ضعیف ہوتی ہے کیا ہے وہ پانچ ایک ہے اتصاد اس سنت دوسرا پوائنٹ ہے تام مزد تیسرا پوائنٹ ہے عدالہ یعنی جو chain of narrator ہے جو سنت ہوتی ہے راویوں کی جو سنت ہوتی ہے وہ کہی وہ کہانا چاہیے متصل ہونا چاہیے پوری لند ہونا چاہیے کہیں سے بھی ٹوٹی ہوئی نہیں رہنا چاہیے متصل ہونا چاہیے لند ہونی چاہیے سنت کیا ہونی چاہیے پرفیکٹ ہونی چاہیے سیکنڈ سنت کے اندر کہہ رہتے ہیں انسان رہتے ہیں انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں میموری پور اخلاح میموری اس کی اچھی ہونی چاہیے اگر اچھا یاد نہیں کیا تو دار باتا نقصان ہو جائے گا اور اس کے اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے اگر وہ یاد اچھا کرتا ہے لیکن اس کے اخلاق میں جھوٹ اگر ہے تب بھی کیا جائے گا فائدہ نہیں ہے تو تین اصول لکھ لے سنت لنکھ ہونی چاہیے اتسال سنت سیکنڈ میموری پور مضبط تام مزد دب مانے میموری تام مانے کمپلیٹ کمپلیٹ میموری تام مزد دب کہتے ہیں اردو میں دب حسے کو پینو کہتے ہیں عربی میں دب کہتے ہیں میموری میں کسی چیز کو یاد کرنا تنٹرول میں رکھنا تام مدپ عدالہ عدالت اردو میں استعمال ہوتا چاہیے لنکھ اگر ہے اچھے میموری پور اچھی ہے اخلاق اگر اچھے ہیں دو چیزیں نہیں ہونی چاہے اس کے اندر تین چیزیں ہونی چاہیے دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے دو چیزیں کہنے ہونی چاہیے کوئی بھی سنت کے اندر جو بھی مانہ آ رہا ہے اس سے پورفل راوی سے نہ ٹکرا ہے خوران سے جا کر مانا ٹکرا جا رہا ہے یا اس سے پاورفل حدیث جو راوی ہے اس سے جا کر ایک کمدور خسم کا راوی جا کر ٹکرا رہا ہے تاک کمدور راوی کو چھوڑ کر پاورفل راوی یہ سمپل ہے جو محدثین نے خواہدے بنائے سورہ حجرہ سومبر فارٹینین کے ایک نمبر سکس کی روشنی میں بنائے پانچ بھی چیز جو نہیں ہونی چاہیے وہ کیا ہے اللہ چھپے ہوئے بیماریاں نہ ہو چھپے ہوئے بیماریاں نہ ہو وہ کہتا ہے میں نے اس سے روایت کیا محدث جا کر کہتا ہے تم نے کب روایت کیا تو مر کے زمانہ ہوا نا نہیں پبلک میں نام مشہور تھا نا اس لئے ڈال کے بول دیا اس کو کہتے ہیں چھپے ہوئے بیماریاں یعنی محدثین کے پاس بڑی آسانی سے آ کر پکڑ لیتے تھے وہ لوگ یہ پانچ چیزیں یعنی کہ اتصال السنت کام و ضب عدالہ چین کہتے بریک نہ ہو جھوٹ انجانے میں بھی بداک میں بھی جھوٹ نہ بولیں کراس چیک کرتے وقت پر بہترین سے نہ ٹکرائے چھپے ہوئے کسی خسم کی بیماریاں نہ ہو اگر آپ علمی طور پر دیکھیں تو یہ پاس پوائنٹ ہے اگر آپ کہتے ہیں یہ علمی پوائنٹ میں سمجھ میں نہیں آئے تو میں نے جو اس سے پہلے پاس طریقے عوام کے لئے بتایا ہے وہ طریقہ اپنا سکتے ہیں آہستہ آہستہ آج کا عام آدمی کل کا ایک علم مالا بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا دعا کرنے سے بن سکتا ہے شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ بتا کے ختم کر دیتا ہوں شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ ایک ٹکر خسم کے تقلید والے گھرانے میں پیدا ہوئے اور حدیث پڑھنے کی اجازت نہیں تھی لیکن شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ کو حدیث پڑھنے کا شوق لگ گیا وہ گھر میں آکر اپنے والد سے کہتے ہیں کہ میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں تو ان کے والد کہتے ہیں نہیں ہم تو پکے ہنفی لوگ ہیں ہم کو حدیث نہیں پڑھنا چاہیے امام بولی فرحمت اللہ علیہ کا آوری رسرچ موجود ہے لہذا ہم کو رسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو حدیث پڑھنا ہے تو والد صاحب کہتے ہیں جب تو تب تو تم کو گھر چھوڑنا ہے شیخ علبانی کہتے ہیں تب تو میں چھوڑ دوں گا اللہ میرا محافظ ہے وہ کہہ کر وہ نکل جاتے اور اس کے بعد محنت کرتے محنت کرتے پڑھتے پڑھتے جو علماء ملے جو کتابیں ملے ان سے محنت کی محنت کی محنت کی ایک وقت ایسا آیا اس زمانے میں سیریا اور عرب کنٹریز کے اندر ایک بہت بڑے عالم تو ان کا نام ہے سباغ جب ان کو پتا چلتا ہے کہ لوگ کہہ رہے شیخ علبانی ان کے پاس سند نہیں ہے سند نہیں ہے کیونکہ آشکال کہا سند سند ہو تو ہی لوگ مانتے سند نہیں ہے لیکن حدیث میں کافی علم ہے تو شیخ سباغ کہتے ہیں جب شیخ علبانی اللہ علی کے پاس ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا میں نے سندے دیکھی کئی لوگ کے پاس لیکن علم نہیں دیکھا شیخ علبانی رحمت اللہ علی کے پاس علم ہے لیکن میں نے سند نہیں دیکھی اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو سند دیتا ہوں اس زمانے کے اللہ تعالی جب انتظام کر دیتا ہے جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالی اللہ تعالی کیا کرتے ہیں ہم کو کوئی نہ کے راستے بنا دیتے ہیں نتیجہ ملحمد اللہ شیخ علبانی رحمت اللہ تو لیکن اس سے پہلے کیا تھے وہ ان کے والد صاحب ان کو حدیث سے دور رکھنا چاہتے تھے عوام کی قیفت رکھنا چاہتے تھے لیکن جب چاہے ایک آدمی علم والے راستے پر آ سکتا ہے تو ہم یہ تینا کریں مجھے میں معلوم مجھے میں معلوم ملک اللہ اتنا گزارے وہ علم والے بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ کچھ بھی اگر آپ کو نہیں معلوم آخری ایک نکتہ دے کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں وہ یہ ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا بھئی صحیح کیا ہوتی ضعیف سمجھ میں نہیں آرہا مان لیجئے ایسا کچھ قیفت ہے آپ کی لائف میں آخری ایک نکتہ ہے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا وہ یہ ہے نیت یہ کر لیجئے کہ اللہ میں جتنی میری طاقت ہے میں کوشش کروں گا کہ میں صحیح اسلام پر چلوں ضعیف اور موضوع نہ پھیلاؤں گا نہ کروں گا کم سے کم نیت بنا لیجئے انشاءاللہ نیت کی بنیاد پر اللہ تعالی مغفرت کر دے گا انشاءاللہ میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سب کو صحیح علم اور غلط علمیں فرق کرنے توفیت آپ فرمائیں اور صحیح حدیث اور ضعیف حدیث یہ جو علم ہے خاص تو صحیح حدیث کا جو علم اللہ تعالی اس کو پھیلانے میں اللہ تعالی ہمیں بھی شمار فرمالے اللہ تعالی ہم کو بھی استعمار فرمالے وآخر دعوانا الحمدلہ